کافی کو تاریخ میں اسلامی مشروب کے تعریف سے جانا جاتا ہے جس کی دو مجر وجوہات ہیں پہلی یہ کہ کافی کا استعمال سب سے پہلے اسلامی ریاست یمن میں کیا گیا یہ پندرمی صدی کی شروعات تھی جب انسان نے یہ جانا کہ کافی بینز کو گرم مشروب کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی اس کے فوائد بھی منظر ایام پانانا شروع ہو گئے یمن سے کافی سب سے پہلے مدینہ اور پھر مکہ سے ہوتی ہوئی ہندوستان اور سلطنت عثمانیہ تک پہنچ گئی اسلامی مشروب کہلانے کی دوسری اور خاص وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب شراب نوشی پر پابندی آئد کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ریپلیسمنٹ کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کافی کو زمین پر بھیج دیا اس مختصر تعارف کے بعد ہم اس ویڈیو میں کافی کے سائنٹیفک ریسرچ بیسٹ فوائد بیان کریں گی جن کے بعد آپ کافی کو اپنے معمول میں ضرور شامل کر لیں گی نیچے دیئے گئے بیل آئیکن اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہو سب سے پہلے کافی تکاوٹ اتارنے اور انرجی لیول کو بہتر کرنے میں مددگار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کیفین نامی سٹیمولینٹ پایا جاتا ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سائیکو ایکٹیو سبسٹانس مانا جاتا ہے کافی پینے کے بعد کیفین بلڈ سٹریم میں جذب ہو کر دماغ تک پہن جاتا ہے دماغ میں کیفین کی مجودگی سے انہیبیٹری نیورو ٹرانس میٹر ایڈینو سین کا عمل رک جاتا ہے آئی این اے کا عمل بلوک ہونے سے نیورو ٹرانس میٹرز جیسے کہ نوریپو نیفرین اور ڈھوپامین کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نتیجہ تن نیورونز فائرنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ عمل دماغی کام میں مختلف پہلووں کو بہتر بناتا ہے جن میں میموری، موڈ، ویجی لینس، انرجی لیول، ٹریکشن ٹائم اور باقی عام دماغی افعال وغیرہ شامل ہیں کیفین تقریباً تمام فیٹ برننگ سپلیمنٹس میں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ ان چند فیٹ برننگ سبسٹانسز میں سے ہے جن کو نیچرل یا قدرتی فیٹ برننگ ایجنٹ مانا جاتا ہے تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کیفین آپ کے میٹابولیزم ریٹ کو تین سے گیارہ فیصد تک بڑھا لیتا ہے پابمیٹ.org کے مطابق کیفین کی ایک مکررہ حد تک مقدار کے ریگولر بیسز پر استعمال سے فیٹ برننگ یعنی مٹاپہ کام ہونے کی ریشو دس فیصد تک بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ کیفین آپ کے نووہ سسٹم کو سٹیموڈیٹ کرتا ہے جس کے انتیجے میں فیٹ سیلز کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے سگنلنگ کا عمل تیز ہو جاتا ہے بوڈی فیٹ بریک ڈاؤن ہونے سے فیٹی ایسٹ پرڈیوس ہوتا ہے جو ہماری روزمرہ سرگرمیوں کے لیے بہترین فیول منا جاتا ہے اسی بنا پر جیم یا ورک آؤٹ پر جانے سے قبل سٹرونگ کپ آف کافی بہترین پری ورک آؤٹ کا کام کرتا ہے اور آپ کی فیزیکل پرفارمنس کو گیارہ سے بارہ فیصد تک بڑھا دیتا ہے کافی ہماری بوڈی کو بہت سے ضروری اجزاء فراہم کرنے کا بہترین سورس ہے یہ بات مشاہدے سے ثابت شدہ ہے کہ کافی کا ایک کپ ہماری بوڈی کو وائٹیمن بی ٹویلو ایلیون فیصد تک وائٹیمن بی فائیو چھے فیصد تک مینگانیز اور پوٹاشیم تین فیصد تک اور وائٹیمن بی تھری دو فیصد تک مہیا کر سکتا ہے نمبر فور لور یور رسک آف ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز یعنی شگر صحت کے لیے آج کی دنیا کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس سے آج کی دنیا کے لاکھوں افراد متاثر ہو کر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اس مرض میں خون کے اندر شگر لیول بھڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسولین ریزیسٹنس پیدا ہو جاتی ہے یا پھر پنکریاس انسولین کی مطلوبہ مقدار پیدا ہی نہیں کر پاتا تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریگولر کافی پینے والوں میں ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کا خطرہ نمائی حد تک کم ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ سٹیڈیز کی اوبزرویشن سے جو نتائج اخص ہوئے ہیں ان میں واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ روزانہ ایک سے دو کپ کافی پینے والے افراد میں شگر ہونے کا خطرہ تیس سے پچاس فیصد تک کم ہو جاتا ہے نمبر فائیب روٹیکٹ فروم الزائیمر اینڈ پارکنسنز ڈیزیز الزائیمر سکامرز دنیا بھر میں سب سے زیادہ عام نیورو ڈیجنوریٹیو بیماری ہے اور ڈیمنشیا کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ حالت عام طور پر 65 سال سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور اس کا کوئی معروف علاج نہیں ہے تاہم اس بیماری کو روکنے یا اس سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تتابیر اختیار کی جا سکتی ہیں جن میں متوازن خوراک اور وردش کو معمول بنانا وغیرہ لیکن اس کے ساتھ کافی پینا ناقابل حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ سٹڈیز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریگولر کافی پینے والوں میں اس بیماری کی شرح 65 فیصد تک کم ہو سکتی ہے آلزائیمرس کے بعد نیورو ڈیجنوریشنز کا سب سے بڑا مرس پاکنسنز ہے یہ بیماری خاص قسم کے دماغی خلیے جنہیں ڈوپا مائن کہا جاتا ہے انہیں پیدا کرنے والے نیورونز نماغ کے اندر ہی مرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک بار اگر یہ نیورونز مرنا شروع ہو جائیں تو ان کو دوبارہ سے ریجنوریشن یا ایکٹیو کرنا ممکن نہیں یعنی اس بیماری کا کوئی مؤثر علاج نہیں ہے یعنی احتیاطی تدابیر ہی واحد حل ہے پارکنسنز ریزیز سے بچنے کا روزانہ کی بنیاد پر کافی پینے والوں میں اس بیماری کا خطرہ 32 سے 60 فیصد تک کم پایا جاتا ہے انسانی جگر ایک حیرت انگیز بوزف ہے جو سیکڑوں کا امسار انجام دیتا ہے بہت سی بیماریاں جگر کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں جن میں ہیپاٹائٹس اور فیٹی لیور وغیرہ سرے فہرست ہیں ایسی ڈیزیز میں لاپروہی سے آپ کا جگر سیروسس کا شکار ہو جاتا ہے یعنی مردہ ٹیشوز میں بدل جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ روزانہ تین کپ کافی پینے سے فیٹی لیور جیسی محلق بیماری کا خطرہ 80 فیصد تک کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کافی بہت سی اقسام کے کینسر کو روپنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جگر کا کینسر دنیا میں تیسری بڑی ایسی بیماری ہے جس سے ہر سال ہزاروں لوگ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں کافی کا استعمال لیور کینسر کے خطرے کو 40 فیصد تک کم کر دیتا ہے دپریشن ایک سیریس قسم کا دماغی عارضہ ہے جو آپ کی کھولٹی آف لائف کو بری طرح متاثر کرتا ہے آج کی مصروف ترین زندگی میں دپریشن اور سٹیس چیسی دماغی بیماریاں بہت کامن ہیں صرف یو ایسی میں 4.1 فیصد لوگ پلینیکل دپریشن کا شکار ہیں دوہزار ایک میں شائع ہونے والی ایک ہاؤورڈ سٹیڈی کے مطابق جو خواتین روزانہ چار کپ کافی استعمال کرتی ہیں ان میں ڈپریشن کا رسک 20 فیصد تک کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سٹیڈی جس میں دو لاکھ سے زائد انڈیویجیلز کو تحقیق میں شامل کیا گیا ان کو روزانہ کی بنیاد پر چار کپ کافی مہیا کیا گیا تو ایسے افراد میں خودکشی کے امکانات 53 فیصد تک کم پائے گئے چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے کہ کافی پینے سے بہت سی بیماریاں ہونے کا امکان کم ہوتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ کافی آپ کو طویل عرصہ تک زندہ رہنے میں مدد دے سکتی ہے بیفور اینڈ آپ کی توجہ ایک ضروری نکتے کی طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں اس دنیا میں کوئی بھی گزہ ایسی نہیں ہے جس کی زیادتی ہمارے لئے نقصان دینا ہو چاہے وہ پانی جیسی بیش قیمت نعمت کی کیوں نہ ہو پانی کے بھی اگر آپ دیس گلاس اکٹھے پی لیں اور آپ کو فوراں بعد وارمٹنگ بھی نہ آئے تو یہی پانی آپ کو موت کے موں میں دکیل سکتا ہے اسی طرح کافی بھی اپنے بے شمار فوائد کے باوجود اگر مناسب مقدار سے زیادہ اور لمبے عرصے تک استعمال کرتے رہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ظاہر ہو سکتے ہیں کیفین کی مکور رہت آپ کی ایج، ویٹ اور جنس پر منحصر ہے لیکن اون این ایوریج ایک بالک کے لیے میکسیمم دو کپ کافی مناسب حد ہے جس کا مطلب یہ ہے آپ دو سو پچاس گرام سے تین سو گرام کیفین لے رہے ہیں جو کہ ماہرین کے مطابق مناسب لیمٹ ہے لمبے عرصے تک مناسب حد سے زیادہ کیفین استعمال کرنے سے آپ کی صحت پر جو سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہو سکتے ہیں ان کی سنیپ شوٹ ملاحظہ فرمائیں کیفین آپ کو چوکس بناتی ہے لیکن صرف اس صورت میں اگر آپ اس کی اتنی ہی مقدار لے رہے ہیں جو آپ کی باڈی آسانی سے ایبزورب اور کنزیوم کر سکتی ہے ورنہ مکررہ حد سے زیادہ لے گئی کیفین آپ کو انزائیٹی یا نروسنس کی طرف لے جا سکتی ہے اس کا دوسرا سائیڈ ایفیکٹ نیند کا نا آنا یا نیند میں خرابی یا نیند کی کمی کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے مناسب حد تک کیفین کا استعمال دن بھر نیند اور سستی کو آپ کے پاس پھڑکنے بھی نہیں دیتا لیکن اگر یہی کیفین آپ کی رات کی نیند میں خرل پیدا کرنا شروع کر دے تو یہ ڈیل آپ کی صحت کے لئے مزر ہے فوراً اپنی کیفین کی مقدار کم کر دیں خصوصاً رات کے وقت کافی کا یوز ترک کر دیں اس کے علاوہ لارچ اماؤنٹ آف کیفین کا ریگولر یوز آپ کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو ڈسٹراب کر سکتا ہے جس سے آپ کو حازمے کی خرابی یا لوز موشن جیسے سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ پری ورک اوٹ کے طور پر زیادہ مقدار میں کیفین کا استعمال ہارٹ بیٹ یعنی دل کی دھڑکن کو انکریز کر سکتا ہے لیکن یہ آرزہ ٹیمپوریلی ہوتا ہے مگر پھر بھی احتیاط بہتر ہے کافی کا حد سے زیادہ استعمال آپ کو اس کی ایڈکشن میں مبتلا کر سکتا ہے لمبے عرصے تک کیفین کا ریگولر استعمال آپ کو اس کا پرمننٹ عادی بنا سکتا ہے کچھ گھنٹے کافی پیے بغیر گزر جانے پر نفسیاتی اور جسمانی طور پر بیزاری اور اکتاہت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی چنانچہ اپنے روز مرہ کے معمولات میں کیفین کا اتنا ہی یوز رکھئے جو ایڈکشن کی تعریف میں نہ آتا ہو پرگننٹ خواتین کے لیے کافی کا یوز انتہائی کیئر کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے سٹڈیز سے یہ بات ثابت شدہ ہے خواتین حمل کی حالت میں جب کیفین استعمال کرتی ہیں تو یہ کیفین فیٹس تک پہنچتا ہے اور فیٹس کیفین کے لیے بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے چنانچہ پرگننٹ ویمن دن بھر میں ایک کپ کافی سے زیادہ استعمال نہ کریں یا پھر ڈاکٹر سے رجوع کے بعد اپنے لیے مقررہت ڈیسائیڈ کریں کافی دنیا بھر میں انتہائی مشہور مشروب ہے جس میں صحت کے متعدد متاثر کن فوائد ہیں آپ کا روزانہ کی بنیاد پر لیا گیا کافی کا کپ آپ کو زیادہ سے زیادہ توانائی بخشنے چربی کو جلانے اور جسمانی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر سکتا ہے بلکہ اس سے آپ میں کئی بیماریوں جیسا کہ ڈائپٹیز ٹائپ ٹو کینسر آلزائیمز اور پارکنسنس ڈیزیز بغیرہ کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے چنانچہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ کافی آپ کو لمبی صحت مند زندگی مہیا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ کافی کے ذائقہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو دن میں ایک یا دو کپ کافی پینے میں بلکل ہیزیٹیشن فیل نہ کریں کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑ کر ہماری اس ویڈیو کو یاد کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے موسیقی 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 موسیقی